جی تو آج میری وی پی تینوں کی پہلی شام ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شام ہے ٹیمپریچر بہت آئیڈیل ہے نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی اور ابھی میں نے ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو محسن بھائی کو ریکویسٹ کیے کہ چلیں باہر نکلتے ہیں تھوڑی سی واقع کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنا ٹاؤن بھی دکھائیں مجھے تو ابھی ہم ادھر سے شروع کر رہے ہیں اس سکونے سے اپنے گھر کے قریب سے تو چلیں آپ کے ساتھ بھی پھر شیئر کرتی ہیں محسن بھائی آپ کا ٹاؤن کو دیکھنے میں بہت ہی اولڈ ہسٹوریکل لگ رہا ہے مجھے جتنی یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں یہ بات ہٹلر کا جو کلہ بغیرہ ہے نا وہ آگے پہاڑی ہے ادھر بنی ہوئی ہے دو تین کے لیے ادھر بھی ٹکٹ لگرہ لے جانا پڑتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اس زمانے گیا ہے ہیٹلر جب اپنی فرڈیا جو ہے نا وہ ادھر بھیجی تھی اٹلی میں اور جب وہ ان کا اچھا جب ورلڈ وار ہوئی تھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ اٹلی آسٹریا کے ساتھ تھا یہاں محلے سیڈ پہ تھا کھڑا یہ اٹلی کے ساتھ تھا اٹلی آسٹریا یعنی کہ جنمن اٹلی یہ ایک سیڈ پہ تھے نا فرانس دوسری سیڈ پہ تھا جیسے ہی ہے نا فرانس اور انگلینڈ اور یہ دوسرے اپوزیٹ سیڈ پہ تھے جو ورلڈ وار ٹو پھر بعد میں اگر سنا ہے کہ ہٹلر جو ہے نا وہ جب اس کے پاس لیئر ٹائم ہوتا تھا نا تو ادھر اس ایریا میں آتا تھا یہ واقعی میں ابھی جب ڈرائیو کرتا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت رکھتا اور گرینری اپنا جو ایک خریر ٹائم وہ ادھر گزارنے آتا تھا اب پتہ نہیں اس کے پاس کتنا خریر ٹائم ہوتا تھا لیکن وہ ادھر آتا تھا وہ کونسا ہماری طرح جواب کرتا تھا اور یہ بلڈنگ سٹیٹ کے دیکھیں اب بہت منٹین ان کی حالت ابھی بہت زبردست تھا یہ دیکھیں اب کھڑکیاں اور انہوں نے جو باہر پھر گملے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں پھول بہت حبصورت اور نیچے بھی جو پتھر لگا رہا ہوا ہے جتنے مرضی بارش ہو کوئی مسئلہ نہیں پانی بھی بیا جاتا ہے سارا ہماری طرح نہیں گئے زیادہ پانی آیا ہے بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آیا جاتا ہے بھائی یہ لوگ بہت دور کا سوچتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھیں یہ ٹان کامل کامل میں رہا ہے ایک سو سال کرانا ہوگا اس سے زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا نا مینمم تو اسے ایک سو سال تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس سٹریڈ کی چڑھائی دیکھیں آپ دو گاڑیاں آرام سے قرص کر سکتے ہیں اور ہم لوگ ابھی بھی پانس آتھ پوچ سے زیادہ چھوڑنے کو تیار نہیں گئے اور یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یہ ہے کہ یہ ہے تو سکتے ہیں ہم جب پوچ سے زیادہ مینہ کرنی پڑے گی کھارت چار اور ہم سکتے ہیں ہم سا سترام اوال یہاں سے یہ ستہ ان کو در بھیج دیں جیچے ہیں تو اس کا کیا کہ یہ میں دیکھیں دیکھیں اسے آپ دیکھوں یہ بات صحیح ہم ہسے ہسریں اس بارت پر یہ بات صحیح ہے جب انگرین تھا اسٹ انڈیا کمپنی جب انہوں نے حکومت کی انڈیا پاکستان پر جو بھی پروجیکٹ ان کے تھے اس وقت وہ آج بھی ہمیز گار رہے ہیں جس میں ٹرین دیکھ رہے ہیں پتڑیاں وغیرہ ٹرین سٹیشنز نیری نظام یہ سارا انگریز نے مطارف کروایا تھا ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں اس کا نامہ ڈالو در میں ایک روڈ بنی تھی اس روڈ کے اوپر ایک سال ہوا ہے اس کو بنے تو ادھر جو ہے نا وہ چاہے بولتے ہیں گھڑا بن بھی گیا تھا ایک سال کے اندر اندر یہ ہے ہاں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں کتنے سال پہ جہتر سال ہوگی ہیں صحیح ہے میں ایک دفعہ بنا کر مضبوطی سے پھر دوبارہ کام کرنے نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر کوئی فیسٹیویل چاہ رہا ہے دیئر وغیرہ چالے گیا ہے ہم کے نہیں پی سکتے یہ لوگ شام پہنچوائے کر رہے ہیں اپنی لائف محسن بھائی یہ کلہ نماز آیا گھنٹہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بچکی ہے جو ان کے نماز پریئر ٹائم ہوتے ہیں پریئر ٹائم ہوتے ہیں گھنٹی بچکی ہے مجھے گھڑی ابھی کام کر رہی اس کا ٹائم بلکہ ٹھیک ہے نظر آ رہے ہیں ہاں جی کیا ٹائم ہوئے ابھی ساڑھے چھے نہیں چھے چھے بچکی ہے دو یا تین اور یہ پتہ نہیں کتنی پرانی گھڑی ہوگی اس پہ شاید کئی تائم یہ رومن لکھی ہوئی ہے رومن لکھی ہوئی ہے اور انچائی دیکھو آپ کتنی کام کا پچاس میٹر ہوگی ہے ہاں کام مز کم ہوگی یہ در کئی لکھی ہوگی ضرور تکتی بغیرہ جس پہ یہ لکھا ہوگا یہ کب سے بنا ہوگا یہ در انٹرنس ہے اوپر بھی جا سکتے ہیں سیڈیو سے ہاں جا سکتے ہیں میں دلانسی ہے یہ دروازہ سہی پتہ چلتا ہے پرانی خویلیان میں کیا ماریاں انڈیا پاکستان میں باتا ہے گاؤں میں دیکھئی ہیں مہسین بھائی کا بھی ابنیاں پرانی خوشلوف king یہاں یہ پانکی ہے تو کچھ وہوں سے پانکی ہے اس ل کے اوریوں سے پانکی یہاں تھا اللہ لہ یہاں کہ دیکھیں بہت بیزی چھوٹا سے آهانے پر بھی بورٰ تو رسکے ہیں آج بھی سمدر بسرے سے آگستہ ہی خود ہے اسے رمح کریں کیا باہر رنگ ہے تو اس لیے رش بہت زیادہ ہے تو ویکنڈ دیا اور موسم بہت پیارا لانس لیتا آپ کو پتہ بارش رہی ہے تو کچھ بھی بننا جوائے نہیں تو کر سکتا تو ابھی ہمارے لیے قسمت ٹھیک ہے تو ابھی تو موسم بہت پیارا ہے یہ ابھی گزرتے گزرتے در سے مجھے بہت انٹرسٹنگ چیزن دیکھنے کو ملی ہے یہ ہوتل ہے دا گولڈن ہوتل گولڈنس کرویس یہ سولہ سو پانچ کا بھائی دوزار پانچ میں پھر بند ہو گیا تھا اور اس کی جگہ نیا آ گیا لیکن بیلڈنگ وہ ہی ہے اور یہ چار سو سال سے یہ بیلڈنگ بھی قائم ہے ادھر ٹھیک ہو گیا اور اس کی کھڑکیاں اور دروازے آپ دیکھیں آج بھی اسی طرح اوریجن حالت میں موجود ہیں کھڑکیاں دروازے دیواریں اگر اسی بات ہے مرمت وغیرہ تو کرتے رہیں رہتے ہیں یہ لیکن پھر بھی پائیدار کام کیسے کرتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو یہ اس کے ساتھ والی بیلڈنگ بھی شاید اسی کی یہ ہے یہاں کوئی اور ہے کلر تو ڈیفرنٹ ہے لیکن دیکھنے میں ایک جیسی ہے اسٹرکچر اس کا یہ دو تین بیلڈنگ ایک جیسی ساری نظر آ رہے ہیں یہ محسن بھائی آپ کا ٹاؤن تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن سیریسی بہت امپریس ہوا ہوں میں ابھی بس طرح سے گزر رہی ہوں یہ دیکھیں انہوں نے چھوٹا سا بک سٹال لگایا ہوا ہے فری لائبریری ادھر بیٹھ کے آپ اراؤن سے بک پڑھ سکتی ہیں جو چاہے آپ اٹھا کے اپنا ٹائم پاس کریں ساتھ میں بس کا ویٹ کریں یہ واقعی میں پرشید حالانکہ میں ادھر رہتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کتابوں یہ جتنا باغتے ہیں کتابیں ہوتھ باغوا کے ہمارے پاس آتے ہیں کتابیں پڑھنے میں دیکھیں یہ دیکھیں کوئی بھی ایسے ہی اٹھا کے نہیں لے کے جا رہا جس کو جو ضرور پڑھتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں بعد میں دوبارہ راکھا دیتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہو ہے ایکسینج ایریا فری ریڈ ٹیک اور لیو بک یہ ہاں انہوں نے یہ بھی لکھا ہو ہے جس کو جو بک چاہیے وہ لے جائے ساتھ اگر کسی کے پاس ایکسا پڑھی ہو جائے تو وہ لاکھ لکھیں بڑا اچھا انیسیٹی بھی ہے یہ کافی اچھی چیز ہے یہ مجھے بھی بہت امپریسیب لگی ہے ایسی چیزیں ہونے چاہیے ایسے ہمارے باس پہ جو سٹیٹس لائٹس لگائی ہیں اگر کوئی بینچ لوئے کا لگا ہوتا لوئے کا بینچ جو ہوتا ہے وہ اتارنے کے لیے جہاز اترکی وہ ہی لے جاتے ہیں یہ چیز جارو وہ حراب ہے ہمارا چکے ہیں بھائی آپ کو بھی ہوسر کیا چیزیں بہت امپریسیب بہت امپریسیب وہ بالکلی میں وہ جو بھول گائے ہوئے ہیں وہ کسیتر زون کریں کبھی لگا ہی آنے پانی دیکھیں کتنا ساف ہے پانی دیکھیں کتنا ساف ہے بیچ پتھر بھی کھڑی ہیں پانی کے نیچے سے بلکہ کینوئے کندر سے دیکھیں اپنی نظر آرہے ہیں وہ سامنے دیکھیں ادر جھنکرے ہیں پیپل سنٹر میں دیکھیں کلہ ٹائپ نظر آرہا ہے اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ جو ہٹلر کا نا اچھا اچھا یہ ہٹلر جی خوج ہو سکتی ہے یہاں پھر جو ہٹلی والی سائب کی ان کی خوج ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے وہ ہٹلر سرلنگ کرتا ہے یہ کلہ کیونکہ چلیں اپر ٹائم ملا تو پھر جائیں گے کچھ کریں جو ترکی دیکھتے آئیں گے یہ واک کرتے ہوئے آپ میں پہنچے ہیں ٹھیٹر ہاؤس کے پاس اور اس کے سامنے یہ بیلڈنگ آپ کو نظر آرہی شیشے والی یہ میوزیم ہے اندر اور اس کے ساتھ محسن بھائی بتا رہے ہیں اس کے اندر سینما بھی ہے اور پیچھے آپ ویو چیک کریں آپ پہاڑ گرینری نظر آرہی پیچھے دور تک یہ در آپ کو کلچرل کورس بھی کرواتے ہیں جرمن کہہ رہا ہوں جرمن بھی شارع کراتے ہیں کیونکہ اس ایڈیا میں جرمن بولتے ہیں چلیں پھر آپ کو نیکس شارع میں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ آگے کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہی ہمیں یہ شلی کے اچھ پار سکتے ہیں یہ دیکھیں نیجا یہ درمکہی لگی ہوئی ہے شلی وہ بے سواب لگی ہوئی ہے آپ کا دھیل کر رہا ہوں گا توڑنے میں میں سوچ رہا تھا کہ ان کو باہر کے کھاتے ہیں یا بار بی کیوں کرتے ہیں ان کا چل کے لیکن یہ ابھی چھوٹی بچی ہیں ابھی جوان نہیں ہوئی ان میں دانہ آنی ہیں ابھی اتنا زیادہ یہ تو واقعی میں چھوٹی ہے یہ ابھی کھانے کے قابل نہیں ہوئی نا کھوڑا کا ویٹ کرنا پڑا ہے موسیل صاحب کو جو ابھی شاپ پہ جانا پڑے گا شاپ سے بریجنے پڑے گا تو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم گاڑی لے کے گزرے اتر سے تو ہم نے دیکھا کہ اتر کیمرہ لگا ہوا ہے سپیڈ لیپمنٹ والا تو یہ میرا قزن موسیل بتا رہا تھا مجھے کہ سرو ٹاون ہو جو تاکہ جرمانہ وغیرہ نہ پڑے تو ابھی ہم گاڑی پارک کر کے تو واپس ہی در واقع کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو بھی وہ کیمرہ دکھا دیں تاکہ آپ نیکس ٹائم کبھی اتر سے گزریں تو آپ کو جرمانہ وغیرہ نہ ہو تو چلیں آپ کو جو ہے کیمرے کا دیدار کراتی ہیں یہ وہ کیمرہ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے اور یہ کیمرہ ٹوٹلی فراد ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ آئی فون کا سٹیکر صرف انہوں نے چپکایا ہوئے اندر اور نیچے یہ کچھ کیمرے کی میں بھی پکچر کچھ اس طرح ہے بنا کر لگایا ہے اور اسی طرح سیم سائیڈ دوسری سائیڈ سے ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی یہ دور سے اگر گاڑی میں بندہ جا رہا ہوتا ہے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل کیمرہ ہے لیکن یہ مزدیک سے دیکھیں ابھی میں پاس کھڑا ہوں تو یہ صرف ایک سٹیکر سا لگا ہوا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے تو نیکس ٹائم کبھی آپ کی طرح سے گزرے بی پی تینوں سے تو برائے میربانی جو ہے نا دیان سے گزرنا ہے کیونکہ یہ کامرہ پھر آپ کو جرمال نہ کر سکتا ہے تو بس یہی میسج تھا باقی خدا ہمیس یہ بھی بگر وہ بائک والے جو ہے نا مستید آ رہے ہیں یہ بھارت ہے یہ اسی لئے ان کے پھر ٹانگیں باغن کرتے ہیں نا یہاں ان کے بارے میں کچھ نہ بھالا کر رہی ہے یہ بہت مسہوم ہوتے ہیں بائک والے ہیں یہ بہت بائیزت طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں یہ ادھر کے بائک والے سمجھیں کہ پاکستان لاہور کے رکسہ ڈرائیور ہوتے ہیں جیسے سیم ہے ادھر بائک والے ٹائکل والوں کی یہ مستیاں دیکھ لیں آپ ایسے پھر یہ اپنی ٹانگیں بازو تڑواتے ہیں بھار میں پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پی بھی لگے ہوئے ہیں یہ مزہ تحصیل میں بائک کا جو ہے مزہ یہی ہے تیرے والے دائے نا تو میں آپ کو جب آپ اللہ دکھا سیٹھے ہیں خار سیٹھے ہیں اچھا تو اپنے آپ یہ پھر وہ میٹے لگتے ہیں کرسانی بندہ نکل جاتا ہے یہ نکل جاتا ہے اس کو کمزوری سمجھ لیے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں جو ہوتا ہے مان لیتے ہیں بھائی اس میں تو بھری دا ہاتھ نہیں ہے یہاں تو دوسرے دن دکھتے ہیں آپ تو ہیوی بائک کے ڈرائیور ہیں تو میں تو اس بارے میں کچھ بھی کمنٹس نہیں کر سکتا ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں یہ موسن بھائی باقی یہ آپ کو میں چیئر لیف سے دکھاتا ہوں اتر سے نہیں نظر آئی تھوڑی چیئر آکے جائے گا یہ موسن بھائی کہتے ہیں چلیں آئیں چیئر لیفت پہ بیٹھتے ہیں تھوڑا انجائے کرتے ہیں لیکن ہم تھوڑا ہوگے لیٹ ابھی چیئر لیفت باند ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ کل اگر ٹائم ملا تو کچھ کریں گے کہ چیئر لیفت کا لفت پھایا جائے